اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ اکبر سبحان اللہ الحمدللہ استغفراللہ السلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ناظرین ہم اپنی ہر ویڈیو کا آغاز اس لیے ان کلمات سے کرتے ہیں تاکہ سننے والے کو بھی اس کا عجر ملے اور ہماری یہ محفل یا ہمارا بیان اللہ رب العزت کے ہاں مقبول ہو جائے کیونکہ اس کا آغاز اللہ رب العزت کے پاک کلام سے ہوتا ہے تو ناظرین آج کی ویڈیو میں ہم آپ کے لوگوں کے ساتھ ڈسکس کر رہے ہیں کہ سفر کرنا کیا انٹیٹینمنٹ ہوتا ہے یا سفر ایک فن ہوتا ہے یا کیا ہے ناظرین ناظرین ان دنوں انفارچنٹلی ہوا یہ ہے کہ ہمارے ہاں پاکستان کی جو نئی نسل ہے وہ یہ سمجھتی ہے کہ سفر انٹیٹینمنٹ کا نام ہے انٹیٹینمنٹ یہ کیسے بن جاتا ہے کیونکہ جب سب دوست مل کر یا ایک ہی خاندان کے ینگ جتنی بھی جنریشن ہیں وہ سب اکٹھے ہوتے ہیں تو وہ ان کو معلوم ہوتا ہے کہ ہم نے ٹک ٹاک بنانی ہیں سیلفیاں لینی ہیں بہت انچی آواز میں بیس میں میوزک چلانا ہے اور پھر اس کے بعد ہم گھومنے جائیں گے پھرنے جائیں گے لیکن ناظرین ہر چیز ان بچوں کی پلاننگ میں ہوتی ہے لیکن ایک چیز پلاننگ میں نہیں ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ جب آپ سفر میں جا رہے ہوتے ہیں تو آپ رسک پار ہوتے ہیں اور رسک سے مراد ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں اللہ نہ کرے کہ کسی کا بھی کہیں بھی ایکسیڈنٹ ہو کیونکہ خوشیاں غموں میں وزل جاتی ہیں اور پریشانیاں ہی پریشانیاں رہ جاتی ہیں زندگی میں ناظرین آپ خود دیکھ لیجئے کہ آئے دن آپ یہی دیکھتے ہیں کہ پکنک کے لیے لوگ نکلے کہیں گھومنے پھرنے کے لیے لوگ نکلے اکثر اوقات شمالی علاقہ جات میں اور پہاڑوں کے تودے گرتے ہیں پتھر گرتے ہیں ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں کتنی اموات ہو جاتی ہیں یا پھر وہ برف میں پھانس جاتے ہیں تو وہاں پر کتنی مصیبتیں آتی ہیں ہر چیز ہم لوگوں کے ذہن میں ہوتی ہے سفر کرنے کے دوران ایک چیز نہیں ہوتی تو وہ خوف نہیں ہوتا موت کا خوف نہیں ہوتا تو ناظرین یہ جو چیز ہے اس نے بڑے پریشانی کی حالت میں جو ہے وہ انسان کو رکھا ہوا ہے میں خاص کر ہم لوگ جو اس ایج کے ہیں آپ بھی جانتے ہیں ہم جانتے ہیں کہ ہم لوگ اس چیز سے بڑا ڈرتے ہیں ایک وقت تھا ناظرین کہ جب لوگ سفر کے لیے نکلا کرتے تھے تو وہ اپنے بڑوں سے دعائیں لیتے تھے اور نکلتے وقت سفر کی دعا پڑتے تھے اور آیت الکرسی پڑتے تھے مجھے یاد ہے کہ میں ناظرین پردیس میں رہا ٹونٹی تھری ایئرز ٹونٹی تھری ایئرز میں میں نے ففٹی سیون ٹریولز کی یعنی ایک سال میں میں چار چار بار پاکستان آتا تھا میں جب بھی گھر سے نکلتا تھا میری والدہ بزرگ تھی اور میں ان سے کہتا تھا کہ پلیز دعا کریں اور میرے کندے پہ ہاتھ ماریں اور دم کریں مجھے تو میری والدہ آیت الکرسی پڑھ کے اپنی طرف سے مجھے کندے پہ دم کرتی تھی اور یقین کریں کہ میں یہ سمجھتا تھا کہ اب اللہ رب العزت میری حفاظت کریں گے کیونکہ ماں کی دعا بزرگ کی دعا ہے اور ایک اپنے اندر انسان کی سیٹسفیکشن بھی آ جاتی ہے ناظرین آج کل میں نے یہ دیکھا ہے کہ میں نے بھی ایک دو بار بس میں سفر کیا ہے تو میں نے دیکھا ہے کہ جو بسز موٹر وے پہ چلتی ہیں اسلام آباد سے لاہور وغیرہ لانگ روٹ پہ جو چلتی ہیں اکثر اوقات تو ان وہ بسز بھی نئی قسم کی ہیں تو ان میں ٹی وی لگی ہوتے ہیں فلمیں چال رہی ہوتی ہیں اور ناظرین میں نے یہاں تک دیکھا کہ ان بسز میں وہ فلمیں لگی ہوتی ہیں کہ جو عام ایک شریف فیملی آپس میں بیٹھ کر نہیں دیکھ سکتے اس سے اندازہ لگا لیجئے کہ ناظرین وہ انچی آواز میں وہ فلمیں چال رہی ہوتی ہیں اب یہ دیکھ لیجئے کہ نامحرم مرد نامحرم عورتیں اور سفر پہ چال رہی ہوتے ہیں اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ اچھا تو نہیں نہ لگتا ناظرین اس طرح کے جو مناظر فلموں کے جو فحش گانے ہوتے ہیں بڑے بڑے گندے لباس پہنے ہوئے خواتین ڈانس کاری ہوتی ہیں اور وہی خواتین بھی دیکھ رہی ہیں مرد بھی دیکھ رہے ہیں باس میں بچے بھی دیکھ رہے ہیں کیا ضروری ہے بسوں میں یہ ٹی ویوں کا ہونا یا اس طرح کا ہونا یہ کیا ضروری ہے مجھے آج تک سمجھ نہیں آئی کہ اس کا کیا لاجک بنتا ہے کہ بسوں میں ایسی ویڈیو چلائی جائیں اس قسم کی تو ناظرین خیر ہمارے ہاں تو لگتا ہے کہ کوئی اس چیز کا کانسیپ بھی نہیں رہا کہ دعائیں یا دم کرنا یا سفر وغیرہ میں کس حالت میں کیا ہو ناظرین یقین کرے کہ میں اپنے سفر کے دوران جب میں جا رہا ہوتا تھا جتنی دیر میں جہاز میں بیٹا رہتا تھا یقین کرے میرا رب العزت گواہ ہے اس چیز کا کہ میں یہ سمجھتا تھا کہ میں بالکل اگزیکلی موت کے موں میں ہوں میں یہ کہتا تھا کہ اس جہاز کے ایک ایک سکریو پر جو ہے وہ میری زندگی کا انصار ہے اس جہاز کی خرابی کی وجہ سے کتنے لوگوں کی موت ہو سکتی ہے گو کہ موت تو زمین پہ بھی آ سکتی ہے چلتے پھرتے بھی آ سکتی ہے لیکن ناظرین ہم سفر کو انٹرٹینمنٹ کیوں سمجھتے ہیں یہ کب سے انٹرٹینمنٹ بن گیا ہے پھر اس کے بعد کیا ہے جی کہ آپ کو زیادہ سپیڈ میں چلانا ہے آپ کو گاڑیاں یہ والی لینی ہیں پھر یہ ہونا ہے پھر جن لوگوں کے پاس پیسہ ہے وہ یہ لوگ یہ بات بھول ہی جاتے ہیں کہ جو گاڑی وہ اپنی اولاد کو گفٹ کر کے دے رہے ہیں وہی گاڑی موت کی وجہ بھی بند سکتی ہے یہ گاڑی ہی موت کی وجہ سے بند سکتی ہے ناظرین ہم تو ایکسیڈنٹ سے اس لیے بھی بہت زیادہ دھرے ہوئے ہیں کہ میرا سگا بھانجا جو کہ یتیم بھی تھا ایک بیوہ ماں کا سغارہ وہ سعودی عرب میں تھا تو اس کا ایکسیڈنٹ ہوا اور وہ کمپنی کی گاڑی چلا رہا تھا اس طریقے سے کوئی ریسے میں نہیں لگا رہا تھا لیکن یہ ہوا کہ باس اس کو پتے نہیں چلا کہ اس کی ایسی ٹکر ہوئی گاڑی کی کہ بہت خطرناک ایکسیڈنٹ ہوا اور آن دس پاٹ اس کی ڈیتھ ہوگی اکیس سال کا تھا ناظرین اور ہمیں معلوم ہے کہ جب موت آ جاتی ہے کسی جوان بچے کی موت آ جائے تو اس کی ماں کو اس کے بہن بھائیوں کو وہ جو دکھ ہیں وہ ساری عمر کیسا لگا رہتا ہے تو ناظرین سفر انڈیٹینمنٹ کیوں بن گیا ہے یہ ہمیں کون سمجھائے گا کہ کتنا خطرناک ہوتا ہے سفر کرنا میں ناظرین اتنی چھوٹی سی بات کہوں گا کہ وہ لوگ جو اس کو سپیڈ کو انڈیٹینمنٹ سمجھتے ہیں کہ ہم سپیڈ میں چلائیں گے گاڑی تو بڑا مزہ آئے گا ان سے کہیں کہ موٹر وے پہ یا جیٹی روڈ پر کسی بھی خالی جگہ پر گاڑی کو ایک منٹ کے لیے روکیں اور وہ پوری فیملی کھڑی ہو کے دیکھیں وہ پوری فیملی کھڑی ہو کے دیکھیں کہ پاس سے جو گاڑیاں گزر رہی ہیں سپیڈ میں وہ کس سپیڈ میں گزر رہی ہیں یقین کریں جب آپ لوگ دیکھیں گے تو سب آپ کی گھر کی خواتین بھی کہیں گی کہ اوہ یہ تو گھولی کی سپیڈ سے گزریا گاڑیاں اتنی تیز تو آپ ذہن میں رکھ لیجئے کہ آپ بھی اتنی سپیڈ سے ہی اس سڑک پر چلا رہے تھے آپ بھی اسی گھولی کی سپیڈ سے چڑھا رہے تھے تو اس لیے ذہن میں رکھ لیجئے کہ سفر کرتے وقت کوشش کیا کیجئے کہ ورد کیا کریں اگر آپ کو اللہ کا ورد کرنا اچھا نہیں لگتا درود پاک پاڑ لیا کریں درود پاک پڑنا بھی ایک ورد ہے اور بہت بڑی عبادت ہے یار درود پاک پڑنا بھی نہیں اچھا لگتا ہاموشی سے اپنی بے شک باتوں میں ہی لگے رہے لیکن یہ جو انچی انچی آواز میں میوزک لگانا اور بیس کرنا یہ میوزک آپ کا بلڈ پریشر بڑھاتا ہے میوزک سے آپ کے اندر تھرل پیدا ہوتی ہے اور میوزک کی وجہ سے آپ اتنی تیز گاڑی چلاتے ہیں کہ اللہ نہ کرے کہ وہ ایکسیڈینٹ کا باعث بان جاتی ہے کیونکہ میوزک ہمارے ایموشنز کو کنٹرول کرتا ہے اسلام میں میوزک حرام ہے آپ یہ کوئی بات سننا بھی پسند نہیں کرتا نئی جنریشن کا وہ گئیں گے میوزک کی تو لائف ہے ساری میوزک ہمارے ایموشنز کو کنٹرول کرتا ہے میوزک ہمیں رولا دیتا ہے میوزک ہسا دیتا ہے میوزک نچا دیتا ہے میوزک گھرا دیتا ہے میوزک کیا سے کیا کرتا ہے میوزک کے اثرات ہوتے ہیں اس سے کوئی انکار نہیں ہے تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں اس چیز کی سمجھ اور بوجھ عطا فرمائے تاکہ ہم ان چیزوں پر کنٹرول کر سکیں یہ چیزیں ہمارے سکولوں میں کالجوں میں یونیورسٹیز میں یہ چیزیں بتائی جانی چاہیے ان کے بھی سیشنز ہونے چاہیے موٹیویشنز کے لیکن نہیں ہوتے ہیں اور پیسہ جب آ جاتا ہے تو پھر والدین سمجھتے ہیں کہ چلیں یہ تو بچوں کا حق ہے کہ وہ انٹرٹینمنٹ کریں اور گاڑیوں کے ریسیں لگائیں تیز چلائیں گھومنے پھر میں جائیں لیکن پلیز آیت الکرسی کا وردگار کے نکلا کریں ایک بار پڑھ لیں آیت الکرسی کا آپ اللہ رب العزت کی حفاظت میں آ جائیں گے اور اللہ رب العزت آپ کو بچا لے گا ان چیزوں کو اگنور مت کریں یہ جو ہوتے ہیں نا اس طرح سے یہ آیات پڑھنا یہ حفاظت کرتی ہیں اللہ رب العزت آپ کی اللہ رب العزت حفاظت خرماتا ہے ان آیات کے پڑھنے کی وجہ سے تو اینی وی آپ خواتین سے گزارش ہے کہ آپ ذرا سیریس ہوتی ہیں مائیں اور بہنیں اگر آپ کا کوئی جوان بیٹا ہے اور وہ گاڑی تیز چلا رہا ہے اس سے منع کیجئے کہ اتنی تیز ماں چلا خطرناک ایکسیڈینڈ ہو سکتا ہے اگر آپ کسی باس میں بیٹھے ہیں اور ڈرائیور تیز چلا رہا ہے اس کو جھڑکیں بقائدہ کھڑے ہو کر اس کو جھڑکیں اس کے اوپر شوٹ کریں کیونکہ آپ کی زندگی ڈیپینڈ کر رہی ہے اس کی ڈرائیورنگ کے اوپر اگر اللہ نہ کرے کہ اگر کوئی حادثہ ہو جاتا ہے تو آپ بھی سفر ہونے جا رہے ہیں اس لیے اس کو جھڑکیں اس کو چپ کرا دیں اسے کہیں کہ گاڑی تیز چلا ورنہ ہمیں یہیں اتار دیں اور پولیس والوں کو اطلاع دیں یہ آپ کا حق بنتا ہے کیونکہ آپ کی زندگی بہت قیمتی ہے اللہ رب العزت نے ایک دفعہ آپ کو زندگی دی ہے ایک دفعہ وان لائف اس کی کیر کرنا آپ کی ذمہ داری ہے یہ جسم ہمارے پاس اللہ کی طرف سے امانت ہے اللہ رب العزت ہم سب لوگوں کو اپنی زمان میں رکھیں آمین یا رب العالمین برحمتکہ یارحم الرحیمین